ایران کے تہران میں حماس چیف اسماعیل ہانیا کو مار دیا گیا ہے جہاں اسرائیل اسے سات اکتوبر دوہزار تیس کا بدلہ بتا رہا ہے وہیں فلسطین نے کہا ہے کہ یہ شہادت یاد رکھی جائے گی اسرائیل نے سات اکتوبر کے حملے کو اسماعیل ہانیا کا دماغ اور کئی مہینوں تک حماس کے کمانڈروں کے ساتھ سازش بتایا تھا اب یہ بھی جان لیجے کہ سات اکتوبر کو کیا ہوا تھا سات اکتوبر کو حماس کے سیکڑوں بندوق دھاری اسرائیل کی سیمہ میں گھوسے انہوں نے سرحت پر بنی دیوار اور کنٹیلی تاروں کو کاٹا اور بھاری سرکشہ کے باوجود زمین سمدر اور آسمان کے راستے سے اسرائیل پر حملہ بولا کئی لڑاکیں پیراگلائیڈرز کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہوئے اور یہ اپنی قسم کا پہلا حملہ تھا اسرائیل نے اتنا گمبیر آکرمن عرصے سے نہیں دیکھا تھا حماس کے لڑاکوں نے بارہ سو لوگوں کو مارا جن میں سے ادھکتر لوگ آم ناغرک تھے حملہ وروں نے اسرائیلی سرکشہ چونکیوں کبتز اور ایک میوزک فیسٹیول پر کئی لوگوں کو مارا واپس گازہ لوٹتے وقت حماس کے بندوق دھاری اپنے ساتھ کئی لوگوں کو بندگ بنا کر لے گئے اس دن ہوئے حملے میں موتو کا آنکڑا چودہ سو سے ادھک بتایا جاتا ہے یہ حملے ایسے وقت پر ہوئے جب اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ رشتے کافی تناب بھرے تھے اس کے بعد اسرائیل نے یودھ کی گھوشنا کر دی جو اب تک جاری ہے اب حماس کیا ہے وہ بھی جان لیجے حماس ایک فلسطینی گھٹ ہے جو سال دوہزار ساتھ سے گازہ پر راج کر رہا ہے حماس کا نام ہے حرکت المقاومہ الاسلامیہ اس کا مطلب ہے اسلامی ریزسٹنس مومنٹ اور اس کا مقصد ہے اسرائیل کا سروناش اور ایک اسلامی سٹریٹ کی ستھاپنا اس کے ایک ملٹری ونگ ہے جس کا نام ازدین الکاسم بریگیڈ ہے الکاسم بریگیڈ کے تیس ہزار سدس سے بتایا جاتے ہیں اور حماس نے گازہ میں ستہ میں آنے کے بعد اسرائیل کے ساتھ کئی یودھ لڑے ہیں وہ اکثر ہزاروں راکٹ اسرائیل کیوں اٹھاکتے رہتے ہیں جوابی کارروائی میں اسرائیل نے حماس پر کئی بار ہوای حملے کی ہیں سال دوہزار تیس سے پہلے دوہزار آٹھ اور دوہزار چودہ میں اسرائیلی سینہ نے گازہ میں داخل ہو کر بھی حماس کے خلاف کارروائی کی تھی حماس کو اسرائیل، امریکہ، یوروپیہ سنگ اور بریٹین ایک آتنگ وادی سنگ اچھن مانتا ہے وہیں ایران اس گروپ کا حمایتی ہے اور وہ اسے فنڈ دینے کے علاوہ ہتھیہ اور ٹریننگ بھی مہیا کرواتا ہے گازہ پٹی ایک تالیس کلومیٹر لمبی اور دس کلومیٹر چوڑا علاقہ ہے اور اس کے دکشن میں مستر اور پسچم میں بھوم ادی ساغر باقی دشاؤں میں یہ اسرائیل سے گھیرا ہوا ہے کبھی اس پر مستر کا قبضہ تھا لیکن انسو سرسط میں وہے چھے دن کے یودھ کے بعد اسرائیل نے یہاں قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے دوہزار پانچ میں یہاں سے اپنے سینک اور قریب سات ہزار یہودی بانشیدے باہر نکال لیے تھے اور گازہ میں بائیس لاکھ لوگ رہتے ہیں یہ دنیا کی سب سے گھنی آبادی والی سنکری پٹی ہے سینکتراشت کے نصار ان بائیس لاکھ لوگوں میں سے صرف دس لاکھ ستر ہزار لوگوں کو ہی شرناتی کا درجہ ملا ہوا ہے گازہ میں یودھ شروع ہونے سے پہلے پانچ لاکھ لوگ آٹھ ریفوجی کیمپوں میں رہ رہے تھے اسرائیل نے جیسے اس بار کمر کسلی ہے کہ وہ ہماس کا خاتمہ کر کے ہی مانے گا ہماس چیف ہانیا کی ہتیا یہ بھی دکھاتی ہے کہ اسرائیل اور ہماس کی لڑائی ابھی لمبی چلے گی بھرحال آپ کا اس ویڈیو پر کیا کچھ کہنا ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہے ہمارے ساتھ ٹی وی نائن ڈیجیٹل پر